اور ابھی آپ کو براہراندو محمد قان لیے چلتے ہیں جہاں پر بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اس نے دوہزار دو میں جو ویمنز بل پاس کی تھی اس کا مخالفت کی اور ابھی جو خواتین کے حکومت کے لیے سندھ میں پہلے بل پاس کیا تھا اور پرجاب نے بھی پاس کیا مگر خیبر پختون خواہ میں انہوں نے ویمنز ابیوس بل پاس کیا ہے تو یہ بڑا احساس کی بات ہے پھر آپ جمہوریت کو دیکھ لیں ہر موقع پر خان صاحب نے جمہوریت کے خلاف سٹیپس لیے اس نے سب سے پہلے میری شہید مہتمہ بینر جی فٹو کی حکومت تھی اس نے حمید گول کے ساتھ مل کر ایدی کو کنیپ کرنے کی کوشش کی ایک ان کا کو کا جو پلان تھا اور ایدی صاحب کا انٹرویو ہے اس ٹاپک پر اور اس کے بعد پھر مشرف جیسے ڈکٹیٹر جس نے ایک وزیر اعلی بلوچستان اور ہماری شہید بی بی کا مرڈر میں انوالف تھا اس کے حق میں اس نے خان صاحب اس کے ساتھ بھی تھا ریفرینڈم میں اس کے ساتھ بھی تھا اور اس کے بعد جب ہمارے دور میں چمہوریت نیا نیا آیا تھا در پاکستان میں ان ساتھ شو میں بھی اس کا حق تھا پھر دوہزار ٹو تھازن ان فورٹین میں چمہوریت پہ جو حملہ ہوا خان صاحب سب سے آگے تھا تو ہمارا جو اختلافات ہے خان صاحب سے وہ ایک ایڈیولوجیکل نیچر کا اور اگر آپ ان کا صوبہ کو دیکھ لیں انہی کی ایم این ایز انہی کے وزیر کہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کے تھیکوں سے عمران خان کا کچن اور ترین کا جہاز چلتا ہے عائشہ گللائی صاحبہ نے برہ سنگین مورل کرپشن پہ اور فائنانشل کرپشن کے الزامات لگائی ہیں فورن فانڈنگ کیس میں اکبر ایک بابر صاحب نے جو ایک فاؤنڈنگ میمبر ہے پی ٹی آئی فاؤنڈنگ میمبر ہے پی ٹی آئی کا اس نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل سے اور ہندوستان سے پی ٹی آئی نے فنڈنگ لیا ہے تو یہ بڑے بڑے سنگین ایشیوز ہے جو انفورچنٹلی میڈیا میں اتنا سپیس نہیں ملتا ہے تو ہمارا ایڈیولوجیکل ڈیفرنس ہے خان صاحب کے ساتھ جناب کے ایڈیولوجیکل دیفرنس ہے خان صاحب کے ساتھ بہت شکریہ اور مبارک کو میرا ایک سیمپل سوال ہے سوالہ اٹھانا کی ایڈیولوجیکل کیا آپ بیکتے ہیں گھو کی اگر گھو کی تو نوازشریف امران کان کا ملتاک کیا ہے آپ کیوں پہلے تو آپ سب کا شکریہ اور جی آئی مست ریٹریٹ کیے جو تانڈر محمد خان کا شہید موطرمہ بینرزی بھٹو کیر حسکتل نیوی سی بیٹی کا جو دوسرا تیسرا ساتلائیٹ سنٹر ہے ابھی اتنا اچھا بیلڈنگ تھا بہت 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 خوش ہوں نوید خمر صاحب سے سیمیم صاحب سے وزیر سہت سے ہمارا نائی سی بیٹی کے ٹیم سے کہ یہ جو بلکل مفت ٹریٹمنٹ ہوگا ان ہسپٹلز میں دھریبوں کے لیے یہ بہت فائدہ ماند ہوگا ہم نے لڑکانا میں بھی میں نے ایک نائی سی بیٹی کا ہسپٹل کھولا ہوں آج میں تانڈو محمد خان میں یہ بڑا ہسپٹل کھولا ہوں اور انشاءاللہ ہر مہینے میں ایک اور سیٹلائٹ سنٹر کھولوں گا تاکہ یہ نہ صرف کراچی جو ایک بڑا شہر وہاں ہوں مگر چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جہاں تک دوہزار اٹھارہ کا الیکشنز ہے آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے دلوں میں بستا ہے اور یہ جو آپ کا میڈیا چینلز پر شاہد چھتے ہیں زیادہ یا سوشل میڈیا پر آخر میں بالٹ باپس کے وقت وہ بہت تو صرف پیرزیر کا ہے کسی اور کا دل میں ہے کون سے پرانے ہر جو پرانے پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید زلتکار لی پھٹو اور شہید ایوی کے ساتھی اور اصل ساتھی تھے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں جو شاہید جن کے پاس اٹیلیر موٹفز ہے وقت کے مطابق چل رہے ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے مگر ریالی تو میرے ساتھ ہے اور میں ان کے ساتھ خوش ہوں یہ بہت لوگ باقتا کی تو معیشت ہے وہ خطرنات حد تک پہنچ کے لئے باقتا کی تو معیشت ہے وہ خطرنات حد تک پہنچ کے لئے باقتا کی تو سپارٹی کے پاس کے ساتھ دوڑ سا میکنیزت ہے تو معیشت نے بہتی بلائے گا آپ نے راچھا سوال پوچھا ہے پلکل ہمارا معیشت تو ہے وہ بڑھا بڑھا اور سنجیدہ حالات میں ہے اور ہم ایک امرجنسی سیچویشن ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی سیاست جماعتوں میں یہ فرق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وسائل کے جو تقسیم ہوتے ہیں دولت کا جو تقسیم ہوتے ہیں وہ ایک سرٹن کلاس میں کانسنٹریٹ نہیں ہونا چاہیے اور جو ارمیر روپ ہے وہ تھوڑا سے زیادہ دے کر ہمارے جو حریب ساتھی ہے ان کا مدد کریں تو ہمارا جو ایکنومک پولیسی ہے وہ مساوات پر ان کا فاؤنڈنگ پرنسپلز ہے ہم اس کے مطابق چاہتے ہیں ہمارا کانسروں کے متطور پرمینے کے لÍ need ان کے لئے جتا ہو ghautا ہوتے ہیں ہمارے کانسر میں کانسروں کے مطابق چاہتے ہیں ہمارے کانسروں کے مہنمگ پہندو ہمارے کانسر خوشوہ ہم آپ کے آمد Radio بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہو پانی کا جو مسئلہ ہے پورے ملک میں اور خاص طور پر سن میں سیریس ایشیو ہے اور یہ جو ریورس اسموسیس کے پلان سے ایک شورٹ میجر ہے ہم کافی جگہ میں کیا ہیں اور نوید سمر بھار نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں تندر محمود خان کے لئے سکین بھی اپرووڈ ہے مگر ہم نے پانی کی بچرت کے لئے اور کام کرنا پڑے گا اس لئے آگے جا کے یہ سیریس ایشیو بنیں گے میں بہت خوش ہوں کہ سندھ حکومت نے جو لائنیز کیا ہے کنالز پر اور نہنے کے کافی حق تک ہمارا مادت کرے گا اگر آگے جا کے ہم نے دی سالینیشن کی طرف دیکھیں گے پریزرویشن کی طرف دیکھنا پڑے گا اس لئے پانی کی جو کامی ہے وہ ایک سیریس ایشیو ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تقریب کے مناظر آپ نے ملاحظہ کیے بلاول بھٹو زرداری کا اپنی گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ دوہسار اٹھارہ کے الیکشنز میں یہ پروف ہو جائے گا کہ عوام کے دلوں میں پیپلز پارٹی بھی بستی ہے